بعض لوگوں کو اس بات پر بڑا اتراز ہے کہ جب یہ کہا جاتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اے اللہ کی حبیب یہ نہیں کہنا چاہیے یہ ٹھیک لفظ نہیں ہے مرگ ترہ ترہ کے اتراز جاہلانہ مشکات المصابی کے اندر باب فضائل سید المرسلین کے اندر جام درمزی کے اندر بھی احدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کا خلاصہ اور ترجمہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے حضور کے اصحاب آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے یہاں تک کہ ان کی قریب ہو گئے یعنی آقا علیہ السلام اصحاب کے قریب ہوئے تو آپ علیہ السلام نے سنا کہ صحابہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اب بات چیت کتنی پاکیزہ کر رہے ہیں کہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا دوست بنایا دوسرے صحابی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا کلیم اللہ کہلائے تیسرے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا کالیمہ ہے روح اللہ ہے روح کے ذریعے ان کی مدد کی گئی ایک صحابی نے یوں کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے چون لیا اللہ کے منتخب کردہ نبیوں میں سے عدرت آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سب کی گفتگو سن لیے اور تمہارا تعجب اور تمہاری حیرت بھی میں نے دیکھ لیے کہ تم بڑا تعجب کر رہے ہو اس بات پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں آدم علیہ السلام اللہ کے منتخب نبی ہیں اللہ نے ان کو چنا ہے آکار علیہ السلام نے فرمایا سنو ان کی یہی شان ہے کوئی شک نہیں اس میں یعنی کس قدر نبی علیہ السلام نے سیابہ قدرت فرمایا کوئی شک نہیں ان کی یہی شان ہے مگر سنو میں اللہ کا حبیب ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں خود حضور نے کہا میں اللہ کا حبیب ہوں یاد رکھو حبیب اور محبوب یہ ہم معنی ہے ہم معنی ہے حبیب اور محبوب قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے متقین متوقعین سابرین توبہ کرنے والے احسان کرنے والے متاہرین ان تمام کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں سبر کرنے والوں سے میں محبت فرماتا ہوں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں احسان کرنے والوں سے توبہ کرنے والوں سے میں محبت فرماتا ہوں تو اللہ فرماتا میں ان سے محبت کرتا ہوں جو عام مومن توبہ کرے تو نبی علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں آپ تو سردار و امام ہیں ان سب کو جو شرف جو عزتیں ملتی ہیں وہ آقا علیہ السلام کی غلامی کے صدقے ہیں تو بلا شک و شبا سارے درجی اللہ کے آم مقرب ہیں مگر اللہ کے ہاں سب سے قریب ترین درجہ وہ محبوب کا درجہ ہے محبوب کا درجہ ہے باقی رہا کے قرآن پاک میں کسی آیت کا جہاں قرآن پاک میں یا ایوہ النبی آیا ترجمہ کرنے والوں نے یہی کیا ہے اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی قل آیا فرما دیجئے محبوب کہہ دیجئے محبوب کہہ دیجئے محبوب تو اگر کوئی اے حبیب اے محبوب فرما دیجئے حضور علیہ السلام کے لئے استعمال کرے تو یہ جائز ہے بلکہ احدیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے اور نصح قرآنی سے بھی ثابت ہے محبوب